موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ امارہ ربانی پچھلے دنوں کچھ ٹویٹس کے بارے میں بات بہت زیادہ عام تھی سننے میں آ رہا تھا کہ مریم بی بی نے شاید ایک اور ٹویٹ کی ہے کسی رحمت بابا کے نام پہ لیکن کس کے جواب میں کی ہے یہ پہلے غور طلب بات ہے جواب تھا جسٹس آپ کے لیے جب وہ کہتے ہیں کہ رحمت بابے کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک تفصیلی کہانی بھی سناتے ہیں میڈیا کو اس کہانی کی پیچھے کیا عوامل تھے کیا راز تھے کیوں سنائی گئی وہ ایک الگ بات لیکن پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کہانی کی ضرورت کیوں پیش آئے میڈیا کے سامنے ایکسپلینیشن سپیچ کی ضرورت جسٹس آپ کو کیوں پیش آئی یہ وہ سوال ہے جو ہم جاننا چاہیں گے اور کانون اور آئین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں مورل نومز کیا کہتی ہیں جیڈیشری کی اس کے بارے میں دوسری بات اب آ جاتے ہیں ٹویٹ کیوں کی گئی کونسی ایسی کالس تھی جو وہ سنتی رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آج بھی اپنا میڈیا سیل یا وہ سیل جو کبھی ڈان لیکس کے پیچھے کار فرماتے بند نہیں کیے ان کے اس ٹویٹ سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ آج پھر سے وہیں جا رہی ہیں جہاں سے بہت سی گلتیاں انہوں نے اپنے والد کے لیے اور پارٹی کے لیے کی تھی دوسری چیز جو بریفنگ چیف نے چیف آف آرمی سٹاف نے دی اس کو کہنے والے ڈیموکرسی کے لیے بہت بہتر کہتے ہیں لیکن اس کے جواب میں اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سینٹ میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو صرف تین سال پانچ سال یا کچھ عرصے کے لیے وہاں نہیں بلکہ نسلوں سے وہاں پر موجود ہیں وہ کیسے بریف کریں گے وہ سوالات جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ سوال اب پوچھ لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بریف وہ کر سکتے ہیں یا انہوں نے یا ان کی آج تک کی کسی پوچھنے یہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں یا نہیں اس بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ پروگرم میں شامل ہے ایڈوکیٹ محمد وقاس ملک صاحب سابق سیکٹری جنرل اسلامباد ہائی کورٹ کشام عدید صاحب سر سپیچ کی ضرورت کیوں پیش آئی جسٹس صاحب کو نارملی تقریر ہیں اور اس قسم کی جو جو ہے اس قسم کی انویٹیشن آتی رہتی ہیں جسٹس صاحب آن کو باہرونج کی طرف سے باہر کو اڈریس کرتے رہتے ہیں لیکن اس میں کچھ انیوزیل ایسی باتیں ہو گئیں جو بلک ہو گئی ہیں اور میڈیا میں آ گئی ہیں ہر بندہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں ہے۔ باہر بنجیز کی انسانہ ہے بلک ہو گئی ہیں؟ انہوں نے پبلک میں کیا ہے؟ انہوں نے پبلک اور ہر رائی توقی اور بلک ہو چکی ہوں وہ کہیں اوہر بابے رحمتے والاں شکریر nسانہی رہا آئی ہے وہ رحمتے والے لاکہ ڈرکڑا نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں انہوں نے کہیں جائج صاحب نے کچھ ہم بابے رحمتے میں فوکس ٹھیکے کیا ہے وہ ہر بندہ باب رحمتے کو فوکس کر رہا ہے وہ سارے جاننا چاہتے ہیں کہ ایک شخص کولا نے اتنی عزت دی کی چیف جسی صاحب پاکستان منا دیا اور وہ کہتے ہیں باب رحمتے کی عزت زیادہ ہیں تو ایسا ایسے کیوں ان کو محسوس ہوئی حضرت کیوں محسوس ہوئی اور انہوں نے اس کا پبلکلی اڈریس بھی کے اس سبجیکٹ پہ اس پہ میں آپ کو ایک خوالہ دینا چاہتا ہوں جس سے پہلے افتخار چوزری صاحب ہمارے جو چیف جسی صاحب پاکستان تھے وہ ٹی پوز ہو گئے تھے انہوں نے سینکڑوں تقریریں کی ہے اور آج تک آپ دیکھیں گے کہ کوئی تقریر بھی اس کو آج تک کنٹر ڈکشن میں نہیں گئی اس کا بر کسی نے اتراز نہیں کیا آج تک افتخار چوزری صاحب کی تقریر میں وقا صاحب حالات بڑے مختلف تھے اس ٹائم اس ٹائم ٹرنڈ بناوت ہے کالے کورٹ والے وردی بنائے پھر رہے تھے آپ نے آج بھی یونی فارم پہنے میں اتارے بھی نہیں ہم نے لیکن روڈ پہ تھے اس ٹائم وہ اس ٹائم وہ سپیچز دینے کے لیے اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ رہے تھے آپ ایک بات اس کو باریک سا ایک نکتہ ہے اس میں اس کو پہلے فالو کریں افتخار چوزری صاحب کی سپیچ اٹھا کے دیکھیں انہوں نے ایسی کوئی کنٹرورشل بات نہیں کی جس کو آپ بیٹی ایم علاقے کر سکیں وہ رول آف لاغ کے حوالے سے اور لاغ کے حوالے سے ایک بیان پڑھتے تھے اور ایڈریس کر کے بار کو کنٹرورشل اور لاغ پہ چلے جاتے تھے جس کے بعد کنٹرورشل ہی نہیں ہوتی تھی افتخار چوزری نے کبھی نہیں کہا کہ میں بابا رہم تب بنا چاہتا ہوں سر کون سا جسٹس ہے جو سپیچز روڈز پہ یا جلسوں کے سامنے دیتا ہے افتخار صاحب نے غلط روایت بنائی نا روایت تو وہاں سے چلی نا روایت تو وہاں سے جو سا تک تو بات درست ہے آپ کی لیکن اس میں انہوں نے اتحاد کیا کہ بارز کے اندر سپیچ کرتے تھے بارز سے بارز سپیچ نہیں کیا کرتے تھے اس سپیچ کے اندر جو خاص بات تھی اس میں یہ تھا کہ کچھ مطالبات تھے بار کاؤنسل کے حوالے سے بھی بار کاؤنسل پاکستان بار کاؤنسل نے کچھ رکومنڈیشن ججز کا ایشو تھا ان کی جو تقریر انہوں نے فرمای ہے اس کے اندر ججز کے ایشو کے انہوں نے کافی ساری بات ہوئی ہے کہ میں میرٹ پر تقریریاں کروں گا میرا کوئی جارج بغیر میرٹ کے بھرتی نہیں ہوگا اور کافی اس کے بار انہوں نے انفرسز کیا اور جو ہمارے ویس شیئرمن ہے پاکستان بار کاؤنسل کے ان کو کاجی کے یہ ان کو ثابت نہیں رکھ کے انہوں نے بات کی کہ جی میں ویسی ان کا نام لے کے کہہ رہا ہوں حالانکہ بات یہ ہے کہ کچھ جو تقریریاں ہوئی ہیں جو تقریریاں ہوئی ہیں اور جگہ جگہ اس کے اوپر بار کاؤنسل کو اعتراضات ہیں یہ آپ کو ستمبر والی کسی ورڈکٹ کی بات کر رہے ہیں میں ابھی ان کی تقریر کے اندر بات کروں گا بابر رحم تیور تقریریاں پوری سننے نا اس کے اندر تو اس کے اندر انہوں نے بار کاؤنسل کو کٹیکریکلی کہ کہ میں میرٹ پر ڈسین لوں گا میں کسی کی ڈکٹیشن برداشت نہیں کروں گا میں بار کاؤنسل کی سجیشن نہیں لوں گا بار کاؤنسل کی بات کرتے تھے اپنی رکمنڈیشن کا باتایا کیوں نے کہا کہ آپ جائج بان جاؤ گے یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے سویچ میں ڈسکس کی ہیں بار کئی رکمنڈیشن نہیں لیں گے یہ غلط بات ہے غلط بات تو ہماری بارڈیشن میں ہماری ممبر ہوتے ہیں جیوڈیشن میں رکمنڈیشن میں اس کے اندر وہ اپنے بلو آئیڈز کو لیتے ہیں اپنی ہی جو کریبی جو لوگ ہوتے ہیں جو چمبر فیلوز ہوتے ہیں جو ان کو خود رکمنڈ کرتے ہیں آپ دیکھ لیں ادھر اور ادھر وے ان کی چمبر سے ان کی فیملی سے یا کسی جاج سے کنیکٹیڈ لوگوں کو ہی اوپر جوڈیشن میں لیا جاتا ہے جبکہ بار کاؤنسل کی ڈیمانڈ ڈیفرنٹ تھی بہت ساری تکرکیں اگر وہ بار کاؤنسل کی نہیں لیتے ہیں ڈکٹیشن یا رکمنڈیشن تو اس میں کیا مزائکہ ہے تو برا ماننے والی بات نہیں ہمیں بالکل نہ کریں وہ یہ نہیں کہتے بار کاؤنسل بار کاؤنسل یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے رشتدار بھی تو نہیں لگائیں ہماری رکمنڈیشن نہیں لیتے لیکن اس میں صاف تو کریں آپ ان کے کون رشتدار لگا ہے ان کے بشمار ان کے ابھی کاسی صاحب کا ریفرنس جب ہوا تھا اس میں کاسی صاحب نے پیش ہوئے اس میں ڈاو نیوز میں چپیو یہ خبر ان کی انہوں نے کہا برا جی آپ میرے خلاف جو کرتے میرا تو ایک بھائی پوائنٹ ہوئے آپ کی مشمار پوائنٹ ہوئے آپ نے جو مجھ سے غلط بھرتیاں کروائی ہیں میں ساری بتاؤں گا یہ کاسی صاحب کہہ رہے ہیں کاسی صاحب نے جوڈیشن کمیشن میں جا کے ان کو بتایا اس کے بعد آج تک جوڈیشن کمیشن کی پروسیڈنگ کاسی صاحب کے خلاف اس طریقے سے نہیں ہوئی رکی ہوئی ہے اب ایک جج کو آپ امپیچ کر رہے ہیں کہ اس نے اپنا بھائی غلط بھرتی کروایا تھا وہ چوبیس سپٹیمبر کی ججمنٹ کے بارے سے وہ اس کی اپلی منٹیشن سے آپ کہہ رہے ہیں دوسرا کہتے ہیں ہم اپرائٹ ہیں تیسرا کہتے ہیں کہ جی آپ نے غلط کر رہی ہیں ہم بالکل نہیں کرنا چاہتے تو چوتھی بات یہ کہ آپ ان کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کو کیوں پینڈنگ کر رہے ہیں ابھی اس کا اتنا ایک سال گزار دیا انہوں نے ایک سال سے زیادہ ہے سپٹیمبر اکتوبر میں فائل ہوا تھا اچھا ریفرنس پینڈنگ کرنے کا اگر ان کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ ایسے ہزاروں کیسیز ہیں تو پینڈنگ ہو جاتے ہیں ہم نے کوئی اس کو خارج تو نہیں کیا یہ تو ان کی تینیور بھی ختم ہونے والا ہے اگر اقبال عبیدر امان صاحب اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے اس کو سمجھتے ہوئے اپنا ریزگنیشن ٹینڈر کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اس میں وہ جگہات نہیں لکھی ہوئی لیکن ریزگنیشن نے اس پر دیا اس پر دیا تو وہ اچھی اس پر دیا اس کو آپ پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ اگر یہ ایک کاسی صاحب کا کیس ڈیسائیڈ کریں گے تو ایسے سیکھڑوں کا کیس کھلیں گے ان کو یہ خوف ہے ایسے ہائی ڈیوڈیچری کو کسی کا ریفرنس پر لے آتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں حوالہ دیتے ہیں اس لئے دیتے ہیں کہ اگر آپ ایک کیس کو ڈیسائیڈ کریں گے تو ان کی غلط ریکمینڈیشنز کے سیکڑوں کیس کھلیں گے چیف جسٹس اور یہ لوگ اپائنمنٹس کرتے ہیں اپنے مرضی کے لوگوں کی اب جتنے بھی جسٹس ہیں یہ کس لئے یہ ہماری گوکلا باڈیز ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں ان کی خوش آمدے کرتی ہیں اگر آپ دیکھیں پجاب بار کاؤنسل کے جو روح اچھا یہ تو وقا سب آپ کی جسٹیفیکیشن کہتی ہے کہ بار کاؤنسل رکمینڈیشن دے رہی اس کی وجہ سے ان کو وہ کیسی جو پینڈنگ ڈال رکھیں اپنی پرسنل یا کسی وجہات کی بنا پر وہ بھی ان کو دیکھنے پڑیں گے بار کاؤنسل کی رکمینڈیشن کو اس لئے پاس پچھ ڈال رہی ہے دیکھیں آپ مکس کر گیا دو چیزوں کو بار کاؤنسل کو آپ چھوڑ دیں کہ بار کاؤنسل بھی مائٹ بھی انٹرسٹی ہو مائٹ بھی ہمارے جو لیڈر آنے وہ بھی انٹرسٹی دوں کے فلان فلان کو جج لگائیں اور جج سب سمجھتے ہیں اس کابل نہیں کیا نہیں لگانا چاہتے ٹھیک یا بیلنگ گوٹ آپ یہ کام کریں لیکن آپ ہمارے نہیں لگا رہے ہمارے بار کاؤنسل کی رکمینڈیشن لوگوں کو آپ نہیں پسند کرتے ہیں تو اپنے پسندیدہ لوگوں بھی تو آپ رکمینڈیشن پر لے کے ہیں نا اگر وہ میرٹ پر ہیں تو اگر وہ میرٹ پر ہیں تو صرف میرٹ ان کا تو نہیں مانتا میرٹ تو بارک ہے جو اچھا وکیل ہوگا جس کی کنڈکٹ اچھ ہوگا نہیں تو سر جو ایلیجیبیلٹی پر نہیں ہے اس کا کیس فائل کر دینا پر اگر جو ایلیجیبیلٹی پر نہیں ہے اور اپنے رشداریاں بھا رہے ہیں تو ان کا کیس فائل ہو سکتا ہے ہمارے کیسے تو فائل ہیں اچھا آپ کاسی صاحب کی بات کر رہے ہیں اگر کاسی صاحب کا ریفرس رسائٹ کریں گے تو ساتھ میں انہوں نے بشمار رکمنڈیشنز بھیجی ہوئی جیجیز کی دیکھیں جو مزید تقریری ہیں ان کی رکمنڈیشن پر ہوئی ہیں ایک جاج جو آنسٹ نہیں ہیں جو غلط رکمنڈیشنز کا رہے ہیں تو ان کے کہنے پر اسی نے غلط رکمنڈ کیے ہوئے ہیں جو مزید لوگ ہیں تو ان کا آخر کیس کھلے گا کہ بھئی ایک جاج جو کہ خود جس نے غلط رکمنڈیشن پر نکل گیا ہے تو آپ کی رکمنڈیشن کیسے کر رہے ہیں یہی تو کاسی صاحب نے کہا جی آپ نے میں نے جواب کے کہنے پر اپائنمنٹس کی ہیں اس کا کیا بنے گا یہی چوچ جان رہا ہے کونسی تین پوائنٹس جو لوگ کے باہر نکل کے انہوں نے بات کی ہے جو سپیچ کیا اس میں کونسی تین پوائنٹس ہیں جو آپ زیادہ بتانا چاہئیں گے دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ میرٹ کی بات کرتے ہیں میرٹ اپنے ادارے میں امپلیمنٹ کریں آپ ہمیں بکلا کو ہرپندیو کہتے ہیں آپ بھی میرٹ کریں اسپیٹل والے میرٹ کریں یا بھی میں نے سوو موٹو لے لے آپ کا ادارہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نہیں آؤٹ آف لاوک ہی بتائیں یہ تو وہ بات ہے جو جنریکل ہار ہیڈ کہتا ہے دیکھیں نا وہ تو کہتے ہیں کہ جیسے پہلے نمروت تھا شداد تھا حابان تھا فیرون تھا جیسے ان کو پاورز ملتی ہیں اپنی اپنی جنت بنا لیتے ہیں اپنی اپنی کہتے ہیں یہ ڈینسٹی ہے میں خدا ہوں یہ ناوزو بلا ان کے پاس خدای پاز آ جاتی ہیں ان کے خلاف کچھ کہنا بڑی بوری بات ہے فیوچر لوگ ان ختم ہو جاتے ہیں ان کی پریکٹس ختم ہو جاتی ہے ان کی وقالت ہمیں ریلیم کو دیدتا نوٹس آجاتے پیمرا سے دیکھیں نا ڈاکٹر بابا روان کا لیسنس کیوں کیوں گیا اس لیے کہ ہماری باڈیز نے کمزوری کا مظاہرہ کیا سب سے بڑی بات ہے دیکھیں یہ وکیل ہوتے ہیں وکیل سے جائج بنتے ہیں جب تک وکیل ہوتے ہیں ہر وہی کام کرتے ہیں یہی ٹاؤ ٹی بھی کرتے ہیں یہ پیسے بھی پکڑتے ہیں ہر وہ الگیشن جو ہمارے پر لگ سکتا ہے یہ کر کے وہاں سے بھٹی سے گزر کے آگے نکلے ہوئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں سے اوپر قیم ہیں اب آل ٹو گیتھے ہیں جب ہم اس طرف چل جاتے ہیں تو ان کا مائنشت ہماری طرف تک دیل ہو جاتا ہے آپ مجھے بار کاؤنسل ایک پڑھ کے بتا دیں ہم کالا کورٹ پہنتے ہیں کالی ٹائی لگاتے ہیں وائل شیڈ پہنتے ہیں کس کے لیے جاج کی رسپیکٹ میں اگر ہم کالا کورٹ نہیں پہنتے ہیں یہ ٹائی کے پر ہمارے نشان بھی بڑا بہتا ہے تو جیسا ہمیں اپیر نہیں ہونے دیتے ہیں گاؤن کے بغیر اپیر نہیں ہونے دیتے ہیں ہماری ہاتھ سکیورٹی نہیں ہے ہماری ہاتھ سکیورٹی نہیں ہے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں جو ان کے سپیچ میں آؤٹ اف لاو باتیں ہیں جو کانون سے باہر انہوں نے باتیں کی ہیں جو کسی بھی طرح یہ والا سیکشن یا یہ والا آرٹیکل کہتا ہے ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی سیکشن تو باہر کو اڈریس کرنا تو ہر جج کا حق ہے جس کو باہر انوائٹ کرے گی وہ جا کے اڈریس کرے گا لیکن جو ان کا کوڈ آف کانڈاکٹرز میں کانٹروورسیز میں نہیں جا سکتے گئے یہ شوڈ نوٹ بی کانٹروورشل اگر آپ کی سپیچ کانٹروورشیز کانٹروورشیز آرائز کرتی ہے کسی بھی قسم کی تو میرا کہال ہے کہ آپ ساری لاؤ سے باہر نکل گئے ہیں اچھا اگر آپ ہم کہتے ہیں کہ یہ میڈیا میں بیٹھے لوگ ماسٹر ہیں کانٹروورشی کرنے کی کیونکہ یہاں پہ کیسزیں الگ چلا دیتے ہیں کہ اندر کچھ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ تو پھر میڈیا کا قصور ہوا نا نہیں میڈیا بھی دیکھیں آپ کو میڈیا کو ایکسس کس نے دیئے آپ کے اندر جو آپ کے لئے ڈیسک لگ بن گئے ہیں ہر کوٹ میں بیٹھنے کیلئے جگہ بن گئی ہے ٹکرز یہ خود چلواتے ہیں ہمارے اسلامباد ہائی کوٹ میں میڈیا روم ہے ہمارے پاس میڈیا کی باڈی ہے پیزیڈنٹ اور وہاں پر نمائندے آپ کو میڈیا کہند آپ کی بما Grö économیک کی باڈا Branہ آپ کا امروز کی کچھ چیزیں اب آپ کی باڈیس کی ب faux میں اس کی حضورت اقتی himoku آپ پرانی ذا Pedram آپ کو یہ مطلب ہے یہ قبر کیا ہے اس کی قبر کیوںanın föşBut اس کے لئے م Р Positive estãorolہ پڑھے ORD ججمنٹ کو بولنا چاہیے یہاں ججیز نے ایسے چھو سب اسپیکٹرز تفتیشیوں کا ہمارے سے دوب دارا ہے دیکھیں نا یہ ہماری بیستی کر لیں ان کو سارے خون مواب ہیں ہم نے کالا کوٹ نہیں پہنا ہم 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 نو بجے ہم پیج دو ہمارا کیس جسمس ہم اگر بیمار ہو جائے تین سو پیسٹھ دن ہے ہماری کوئی کہ ہم اپلائی کریں کہ آج خدا کے باس چاہیے ہم بیمار ہیں یہ کہتے ہیں آپ کو ہیڈک کیوں ہوتا ہے میرے پاس درخواستی آتی ہیں کیسیز آتے ہیں جی اس میں لکھا دا ہے وکیل چاہیے بیمار ہے تو وکیل انسان نہیں ہے اس کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پینڈنگ جانبوچ کے ڈالنا چاہتے ہیں پینڈنگ نہیں ہے پینڈنسی دیکھیں ہمیں آپ بکلا کا بھی تو حالت زار پر ایک چھوٹا سا بریک ہمیں چاہیے گا اس کے بعد واپس ہے گفتگو کی طرف اور جواب یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ اوپن ہاؤس جو ٹرائل ہیں اس کے لیے بھی تو اجازت کوٹ ہی دیتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے جی واپس آتے ہیں گفتگو کی طرف وکاس ملک صاحب جو سوال آپ کے پاس ابھی ہم نے چھوڑا تھا کیا کہتے ہیں کہ اوپن ہاؤس ٹرائل جو ہے وہ بھی پرمیشن کوٹ دیتی ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کامرے کی طرف دیکھ کے بات کرتے ہیں یہ بھی تو کوٹ کے پرمیشن سے چیزیں ہو رہی ہیں نا میڈیا کے سامنے یہ تو دو مختلف انہوں نے رویہ اپنا ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ان کی اپنی من پسند بات ہوتی ہے وہ کامرے میں دیکھ کے کار دیتے ہیں جہاں پہ نہ کرنا ہو تو کہتے ہیں یہاں پہ ان کی ڈیگنیٹی کا معاملہ آ گیا یہ بڑا پریسٹیجیس مسئلہ ہے اس کو ہم آرام سے اندر کمرے کے اندر بیٹھ کے اس کو زیبا کریں گے یہ چیز غلط ہے ابھی کون ہیں جو اپن ٹرائل چاہرے ہیں اپن ٹرائل چاہرے ہیں اپن ٹرائل صدیقی صاحب کا رفنس تھا ایک لاور سے جاج صاحب ہیں انہوں نے کیا ہے اسلامباد سے تو یہ ان کا حق ہے وہ لے سکتے ہیں اپن ٹرائل کو دینا ہوتا ہے ان لوگوں نے کس نے دیں اپنے کتھ انکنز کو آپ جمالی صاحب کا دیکھ لیں سات سال ابی کرنٹ میں بتائیں سر وہ تو ٹھیک ہے جمالی صاحب کے مشہور تھا تین چار ایسے کتھ انکنز والے کیسے میں آپ کو بشمار پوری لسٹ دے دوں گا ان کے اوپر سے یہ ان کے چیمبرز میں سے یہ بڑے بڑے جلد ہیں ان کا یہ بھی کلاپ آنک چکا ہے دیکھیں اس کے لئے بھی یہ ایک انہوں نے یہ ہمیں تو اپیرنس کی بھی آرڈنس کی بھی جارتیں جیتے ہیں نوربل وکیل کو ہمارے اٹینیور پورا ہو جائے ہماری کیسز پورے ہوں ہم انٹریو دیکھے ہیں وہاں ہمار سے پوچھتے ہیں یہ یہ فیر ٹرائل اس میں میں سوال پوچھ لیں سوال کی طرف آ رہا ہوں وہ کہتے ہیں فیر ٹرائل کیا ہوتا ہے تو آرٹیکل ٹرائل ہمیں بتاتے ہیں جی وہ فیر ٹرائل کو کہتے ہیں تو آرٹیکل ٹرائل ایک فیر ٹرائل ایک جائے جماند کر رہا ہے کہ اس کو فیر ٹرائل کیا جائے وہ خائف ہیں ان سے کمرے بند کر کے کچھ ایسے سوالات کر کے ساری بان پروسیڈن کر کے میرا تابوت نہ ٹھوکتے ہیں ہمارے ساتھ فون لائن پر اس وقت جنرل نایم خالد لودی صاحب ہے ڈیفینس انیلسٹ ہیں ان سے بھی بات کریں گا اسلام علیکم سر سر بہت شکریہ سر آپ سے صرف اتنا سے اتنی سے بات جاننی ہے کہ یہ جب بریفنگ دینے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی ایم او چلے جاتے ہیں سینٹ میں تو یہ اینڈ ڈیموکرسی کے مطابق کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے جو روایت ہے وہ بہت ڈیموکرسی کی جمہوریت کی مضبوط ہو گئی ہے لیکن جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ بجٹ کا بڑا حصہ لے جاتے ہیں تو اس سوال کا کیا مطلب ہے کہ یہ تو ایسا سوال لگتا ہے جیسے کسی پوکٹ مار کو کہا جائے کہ آپ چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں بجٹ ایلوکیشن گورنمنٹ کرتی ہے پارلیمنٹ کرتی ہے تو اس سوال کا کیا مطلب بنتا ہے اور اس کو کس طرح سے اڈریس کرنا چاہیے سینٹ یا پارلیمنٹ کو بھی کہ آپ بجٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نورمنٹ دیموکریٹک کے نورم دیکھے جائیں اس میں تو یہ ہے کہ دیفنس بینسٹر موجود ہیں دیفنس سیکٹری موجود ہیں ان کے بعد ان کے سچپی نا ہو پر آپ آدمی چیف کو بلاتے ہیں نورمنٹ سے یہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے منظر آدمی چیف چلے گے اچھا ہے سہمیاں دور ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں تو اس نے آپ کو بتا ہوگا دو سوال کا ہوتے رہے لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ یہ دیفنس بجٹ ہی رکھ جاتا ہے یہ تو وہ سوال ہے جو کہ اس کو اپنے آپ سے پیشنا چاہیے فورم پولیٹی آپ نے بنائی دوشنی ایس گلت پیدا کی آپ نے پیدا کی دوکتی آپ نہیں پیدا کرتا کہ آپ نہیں پیدا کر سکتے خورت کسی بڑی رکھنی ہے کسی بڑی رکھنی ہے کسی بڑی رکھنی ہے آپ کا اپنا نفیلین ہے تو اس کے بعد یہ اور آپ اپنی خورت کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا سپائی پر اتنا خرچہ ہوتا ہے اور مقابلہ باقی ملکوں کے بلکل آپ دیتے لئے پاکستان کا خرچہ بہت کم ہے باقی دیتی ہیں اور بہترین خورت بایود ہے یہ تو بڑا عزیز سوال ہے اور یہ سوال ایسے کرنے والے نہیں ہوتے کسی بڑی دیتیز ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر میلا پاہیر اٹنشن ساتھ نظر آتی ہے سب سے زیادہ خرچہ پہنچ نہیں ہے بھائی سب سے زیادہ خرچہ آپ کے جو اپنے کردنے میں جب اس کو واپس کرتے ہیں ان کا ہے اور جو گورنمنٹ رننگ کا اسپینڈیچر ہے وہ نمبر دو ہے اور نمبر تیس پہ میرا خرچی یا فور پہ پہنچاتی ہے بلکل ٹھیک ہے ایپی ایس کے معاملے کے بعد جنل صاحب آرمی کی عدالتے ہیں جو ملٹری عدالتے ہیں وہ اور نیشنل ایکشن پلان اس کے اوپر کام زوروں سے شروع ہوا لیکن اس کے بعد جو پروگرس ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کی اتنی ہے کہ ضربے ازب آپریشن میں جو دو یا تین پوائنٹس تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے لیکن باقی سترہ سے اٹھارہ پوائنٹس جو ہیں جو گورنمنٹ کے ہاتھ میں تھے جو پارلیمنٹ کے ہاتھ میں تھے سینٹ کے ہاتھ میں تھے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے سیول وجہات کی بنا پہ تو یہ سوال جو ہے سینٹ سے کون پوچھے گا پھر جا کے اگر بریفنگ دینے کے لیے سیکیورٹی ایشوز پہ چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جو ایم آتے ہیں تو یہ بھی این سیکیورٹی ایشو این ایکشن ایکشن پلان جو ہے اس کے بارے میں کون پوچھے گا سینٹ سے ان سیونٹین پوائنٹس کے بارے میں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ صاحب ہمارے ساتھ جانے کے لیے اچھا جی یہ افقاد صاحب یہ جو آرمی یہ دالتے ہیں ان پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ ان کا مقصد سمجھا رہا تھا کہ کیا تھا کہ فوری ٹرائل چاہیے تھے جیسے آپ نے کہا کہ چیزیں پینڈنگ ہو جاتی ہیں کبھی وکیلوں کی وجہات کی بنا پہ کبھی ججز کی وجہات کی بنا پہ کوئی بھی ڈیلے ٹیکٹس ہو سکتے آرمی کی عدالتیں ہم نے بنائی تھی ای پی ایس کے واقعے کے بعد اس کی پراغرس کا جو ریشو ہے وہ آپ بحیثیت وکیل کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی وکیلوں کو اب تو میں صاف صاف سی بات ہے کہ میں تو پرو وکیل ہوں میں تو ججوں کی کوش آمد نہیں کرتا یہ جب چھوٹیاں لے کے خود چلے جاتے ہیں تو تاب کیس ان کے نہیں ہوتے جب جائز صاحب کے لئے ہم برطال کرتے ہیں تین تین سال تاب برطال جائز ہے ہمارے وکیل مارج ہم برطال کریں یا وہ نا جائز ہے وہ سارا ملپا ہمارے پہ ڈالتے ہیں یہ تھوڑ سا آپ کو میڈیا کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے اس سبجیکٹ پہ کہ ہم بہت پیسی بھی کلاس بان چکے ہیں سکر بکلا تو کبھی کبھی اپنی رائٹس کے لئے بولیں تو خام خواہ ایشوز بان جاتے ہیں اے پی ایس جو ملٹری کورس ہے نا جی یہ پارلیمنٹ نے مسودہ پاس کیا جس کے بعد ملٹری کورس اسٹیبلیش ہوئی ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا جی اب ملٹری کورس اسٹیبلیش ہوگی ہے اس میں یہ ہے کہ ان کی جو نارمل پولس کی انویسٹیگیشنز ہے اور ان کی جو انویسٹیگیشنز ہے وہ آل ٹوگیتر انٹائری ڈیفرنٹ ہے بلکل ٹھیک ہے جی وکاہ سب ہمیں جوائن کیا ہے آریف چودی ساب نے صدر ہے ہائی کورٹ بار کانسل کی خوش آمدین سر سر اسلام علیکم جی سر آپ سے تھوڑی چی آپ کو ذہمت دیں گے صرف یہ بتا دیجئے کہ کسی بھی جسٹس کی سپیچ دینے کا جو پرپس ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ جو جج ساہیبان ہیں ان کی جو فیصلے ہیں وہ بولتے ہیں تو سپیچ دینے کا جب ان کو ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کیوں آتی ہے جب کسی چیز کے بارے میں وہ اپالو جاتے کون یا ڈیفینسیو ہوں تو پھر ہی انہیں ضرورت پڑتی ہے ورنہ ایسا تصور کبھی تھا نہیں جو اب شروع ہوا ہے کبھی ججز کی تذکریریں جو ہوتی تھی وہ اچیف جسٹس کے طور پر جا کر مختلف باروں میں اڈریس کرتے تھے لوگوں کو جسٹس پیمار کیانی کا نام اس لیے آتے بڑا مشہور ہے اور ان کی بڑی پیجیز ہیں اور بڑا کچھ انہوں نے لوگوں کو رہنوائی بھی کی ریور بھی کیا جمہوریت پر بھی بولے فیصلوں کے بارے میں کام ار کم جو ہے نا ججز کو بولنے کی اپنے فیصلوں کے بارے میں انہیں ڈیفینس کرنے کی ضرورتی پیش آتی اب ایک بڑا عجیب و غریب رواج ہو گیا ہے کہ ججز زیادہ دانتوں میں بھی بہت بولتے ہیں ابزرویشنز ان کی بہت زیادہ آتی ہیں اور وہ ابزرویشنز بعض اوقات اتنی نقصان پر ہوتی ہیں اور فیصلے کم آتے ہیں ہاں فیصلے کم آتے ہیں اس سے ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں لوگوں کی ہوپس اور ہائپس کریئٹ ہو جاتی ہیں جس سے لوگ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے طور پر اندیئر لگانا شکلات پیدا ہوتی ہیں تو یہ نیا عواج ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی خوشکشنطی کی بات نہیں ہے اسے کسی نہیں کہا جا سکتا ہے ہمارے اپنے یہ جو اسلام آماز آئیک ووٹ ہے اس کے ایک جائز صاحب دو ہے وہ کائزہ سپیچز کرتے ہیں اور اس میں بولتے ہیں عدالت میں بھی بولتے ہیں اور ایسی ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ بندہ حرار رہ جاتا ہے اس طرح کی نہ کبھی زبان سنی تھی نہ کبھی اس طرح کی گھو سنی تھی تو یہ تو اپن ایک نیا ترینڈ ہے اچھا یہ ترینڈ تو افتخار صاحب کے ٹائم سے شروع ہوا لیکن شاید اب اس ترینڈ کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کیونکہ اب ہم ایکسپیکٹیشن کر رہے ہوتے ہیں ایک انتہائی ڈیموکراتک اور سسٹیمیٹک وے کی اس لیے شاید یہ ڈیفرنٹ بات لگ رہی ہے لیکن دوسری چیز ہے اس میں جو بات کی گئی ہے اس کی وجہات کیا ہو سکتی ہیں کس وجہ سے دی گئی وجہ ابھی بھی نہیں سمجھا رہی ہے یہ نیا ترینڈ ہے انہوں نے اجاد کیا وہ چلے سمجھا رہے ہیں نہیں آپ بات جی جو چیف جسٹس نے کیا جی 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 چیف جسٹس کی گفتگو جو ہے وہ مجھے تو اس طرح رکھا ہے جس طرح نواز شریف کافی عدتک کامیاب ہو گیا انہیں دیفنسیب پر لانے کے لیے کیونکہ نواز شریف نے شروع کر دیا میں یا میرے جیسے لائیرز یا لائیرز کے نمائندے ہم سوچتے ہیے تھے کہ یہاں آدمی یہ دوچ رہا تھا کہ میں اتنے اچھے فیصلے کر رہے ہیں چیز جسٹس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی وضاعت کر دے کی اور خاص طور پر حلب اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حلب تو انہوں نے آرہ نہیں اٹھایا ہوا ہے تو چیم جسٹس کو میدان میں آ کر پبلک میں آ کر یہ کہہ رہے گی کہ ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا اور پھر یہ کہ مجھے علم نہیں تھا کہ اس کا فیصلہ آنے والا ہے یہ ساری غیر ضروری باتیں ہیں اور اس غیر ضروری باتوں کی وجہ سے کافی زیادہ تفسرے ہوئے ناظرین ہمارا تفسرے نہیں ہونے چاہیئے اور نہیں ہوتے لیکن اس وجہ سے جب آپ لونز بال بیجز دیتے ہیں تو ہر بندوں کو موقع میں گیا روکو کر چودری عارف صاحب آپ نے بھی کہا کہ شاید نواز شریف اس میں کہیں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے ان کی سپیچ کے تناظر میں دیکھتے ہوئے ایسے ہی فرمایا آپ نے بھی تو وہ جو ٹویٹ بی بی جی نے کیا ہے مریم صفدر نے وہ تو کہیں پنچ کر رہی ہے ٹانٹ کر رہی ہے جسٹس صاحب کوئی نہیں 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 میری بات آ بھی رہ گی میرا کہنے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ کامیاب ہو گیا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے کافی حدثہ کہ اس معاملے میں فائدہ ہوا اس نے اتنا شور بچایا اس کا نائن صافی کا اور بغت کا کینا کا ایلاس کا اتنے ایلیگیشن لگا ہے کہ جن ایلیگیشن کے بعد جناب گفتگو کرنا پڑی چیف جسٹس کو اچھا تو اس کا مطلب ہے وہ جو بی بی سفدر ہے مریم سفدر ہے وہ اپنے ہی کوٹ میں آئی بول جو اس کو غلط خیل گئی ہیں نہیں ابھی اس کا نقصان میں آپ کو عرض کروں اگر کچھ دن یہ بات چلی چیف جسٹس کی گفتگو کے حوالے سے لیکن ایلیگی 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 آپ نے یہ دیکھا کہ اس سے زیادہ اغلا مرانہ جو تھا وہ بھی انہیں ان کے گلے پڑ گیا یہ جو یہاں پاکستان میں ختمل وغن وارا ایشو تھا اور اب وہ نواز شریف کی وہ سیچوئیشن نہیں رہ گی یہی وجہ ہوئی کہ انہیں اپنے ارڈرنیٹیب کا اعلان کرنا پڑا شباز شریف کا برنا وہ کہہ رہے تھے کہ جناس تیسری چونسی اور پانچی دفعہ بھی نواز شریف بھی پرائیم دیسٹر ہوگا اچھا ٹھیک ہوگا تو آپ وہ نواز شریف کے پرائیم دیسٹر پریمیر شیپ سے پیچھے آگئے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ انہیں بہت زیادہ ڈیفنسیب پہ جانا پڑے گا چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو ان کے آنسی جس کے اچھا بلکل ہمارے ساتھ اس وقاس ملک صاحب بھی موجود ہیں یہ بھی کچھ گفتگو فرما رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ وجوہات کیا تھی تھوڑی سار وقاس صاحب بریف کیجئے چودی آریف صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جسٹیفیکیشنز جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت دے دے کہ وہ چیف چیسر صاحب پاکستان بن جائے اور اس کے بعد کہے کہ جی اللہ باب رحمدے کی بڑی عزت ہوتی ہے تو باب رحمدے کا جو کریکٹر ہے وہ انٹریڈیوز کرا کے میرے خلق غلطی کی ہے اور اس کے بعد یہ جو حالیہ چیف چیسر صاحب ہیں یہ بھی نواز شریف کے ہی مرونے منت ہے یہ ان کے وکیل بھی رہے ہیں اور یہی مریم نواز شریف صاحب ان کو انکل کہا کر دی تھی اب ان کے خلاف جو ہے وہ ٹیوٹ آنے شروع گئے اس کے بعد بھی چیف چیسر صاحب آرہے ہیں وہ بھی بردن لوہ تھے شہباز شریف کے سابقہ بردن لوہ ہے ان کی بھی شیرہ کی ان کے ساتھ وہ تھی ناچاکی ہوئی آپ کے رشداریہ جو ہیں ان کی رشداریہ یہ نہیں کی لوگ ہیں یہ ٹیفینڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ان کو کیا ضرورت پیش آئی ہے یہ خود ہی ان کا اپنا انٹرنل انینجمنٹس ہیں اس کے ساتھ ہماری جنرل میسیس کو عام عوام کا وگلا باڈیس کا یا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ججز آپ اپنا کیس خود لڑیں ہم ان کے لیے نعرے بازیاں یا پہلے ہم غلطیاں کر چونکہ ماضی میں جب ہم ارتغار چودری کے لیے تین دیس سال سڑکوں بھی دھگے کھاتے رہے ہیں اب آئندہ آنے کے لیے وی آنٹ سپوکسمن آف ججز کیا ہم آج ججز کو جسٹیفائے کریں جس کا مرضی یہ ریفرنس کریں ڈیسائیڈ کریں ہم تو ڈیسین ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم فیئر ٹرائل مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں جو پینڈنگ ریفرنسز ہیں ان کا کریں آپ کازی صاحب کا جو ریفرنس رکا تھا وہ اسی بنیاد بھی رکا تھا جب کازی صاحب نے ہم کو کہا کہ اس کے ٹرائل کے دوران کے سپرین ٹوٹیشل کاؤنسل میں کہ آپ کی پائنمنٹس بھی جو آپ نے مجھ سے کروائی ہیں وہ میں بتا دوں گا باہر جا کے اس کے بعد آج تک وہ بلکل برف خانے میں چلا گیا ٹھیک ہے تو ہماری قضارش یہ ہے کہ ہم نوٹ سپوکسمنٹس جیجز ہم ان کو یہ الانگ کی ہر ساپ کیا فرماتے ہیں میں بہت خوش ہوا ہوں میں بکار صاحب کی باتیں بہت اچھی باتیں خوبصورت باتیں کی انہوں نے کہ ہم کسی کس پوکسمنٹ نہیں ہیں اور جیجز جو ہے جس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ بہت خوبصورت بات کی کہ پچھلے دنوں یعنی ہمیں پتا چلا کہ ایک کاسی صاحب نے جب ان کے ریفرنس کھلا تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے واقعہ دیا ہے کہ جناب میرا آپ کیا کر سکتے ہیں مجھ سے آپ نے بڑے کام کروایا ہے اس وقت ہم یقین نہیں کر رہے تھے لیکن آہستہ آہستہ جب یہ حالت ہوئی کہ وہ ست خانے میں چلا گیا ریفرنس بلکل تو میں سمیتا ہوں اور بلکہ ایک ریفرنس بلکہ ایک ریفرنس بلکہ ایک ریفرنس جیسر لاہور ہائی کورٹ جو تے وہ ساتھ اپنے لے کہ جائن صاحب جن کا پاناما میں نام آیا اور ریفرنس بھی اس کے خلاف ہے انہیں برطانیہ ساتھ لے گئے میں نے دیکھا تو اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ ان سے کوئی توقع رکھنی غلط ہے کون جی وہ جائن صاحب کون عارف صاحب وہ پاناما میں نام آتا ہے جائن صاحب جائن صاحب وہ برطانیہ میں میں نے دیکھا کہ وہ برطانیہ میں ان کے ساتھ ہیں ہم نے یہاں ٹی وی بغیرہ میں دیکھا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک آپ جائن کے ریفرنس سن رہے ہیں ان کو آپ تاہر دے کے پیر رہے ہیں اور باقی بلکل اعمال اور شانتی ہے سارے ریفرنس اسی طرح پڑے ہوئے ہیں ہر روز کہے کہ بری عادت ہوگی آپ نے اتنی مشکلات آپ برداش کر رہے ہیں اس وجہ سے اور اتنی ترقید ہو رہی ہے عدلیہ پر لیکن انہیں اس بات بھی کوئی پرواہ نہیں ہے تو جب یہ بات عالم یہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کیا توقع کر سکتے ہیں اچھا عارف صاحب ہم یہ توقع کرنا چاہتے ہیں بحیثیت عوام یا ایک فیر میڈیا کی طرف سے اگر یہ توقع کی جائے ان سے کہ جو بریفنگ دینے کیلئے چیف آف آرمی سٹاف گئے اگر وہ این جمہوریت ہے تو کیا سینٹ اور پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں کو یہ بریف نہیں کرنا چاہیے عوام کو یا ہر ادارے کو ایون جوڈیشری کو سپیشلی جہاں فیصلے سنائے جاتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے وہ سترہ پوائنٹ آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی کیوں عمل درامت نہیں ہو سکا کیا یہ بریفنگ نہیں دینی چاہیے سینٹ اور پارلیمنٹ کے لوگوں کو جوڈیشری کے سامنے ادارتوں کے سامنے نہیں میں آپ کو ایکنز کروں کہ ادارتوں کے سامنے تو یہ بریفنگ دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ادارتوں کا یہ دائرہ کار نہیں ہے ادارتوں کا طریقہ کار بلکل مختلف ہے چیف آف آرمی صاحب کا ڈیفرنڈ ہے ادارت جو ہے وہ ان فیکٹ اس کے سامنے وہ بلاتی ہے کسی کو تو تب کوئی آتا ہے کیونکہ وہ ادارے جو ہے سب وہی ادارت کو یہاں پر نہیں ان کو بلانا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں اتنا بڑا law and order کا situation ہے نہیں میں اس معاملے میں کوئی اختراف نہیں کر رہا یہ ایسا ادارت کو اس معاملے میں notice دینا چاہیے کہ national action plan کیوں فیل ہو رہا ہے جی سر this is what we are asking یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور ادارتوں کو یہ بھی جواب دینا چاہیے میں اس پروگرام کی وساطت سے یہ کہوں گا کہ جیف جسر صاحب پاکستان کو اس بات کی بھی وساط کر دینی چاہیے کہ کہاں ہے کیوں ابھی ٹاک فیصلے نہیں ہو رہے ہیں ریفرنسز کے اور یہ چیزیں آپ جا رہے ہیں پانوں میں جانا شروع کر دیا ہے آپ نے پانی کا notice دینا شروع کر دیا ہے یہ بہت اچھا کام ہے لیکن اپنا کام گھر کا بھی تو کریں آپ کا اپنا کام بنیادی طور پر انصاف کی فرامی ہے اور ادارے گستری ایڈبرسیشن جو ہے وہ نمبر ون فرائٹی ہے کیا لوگوں کو انصاف مل گیا ہے آپ فارغ ہو گئے باقی کاموں سے نہ لوگوں کے کیسز فیصلہ ہو رہے ہیں نہ انصاف مل رہے ہیں نہ آپ نے اپنے ججز کا فیصلہ کیا ہے اور آپ باہر تقریب جا رہے ہیں اسطالوں میں جا رہے ہیں ٹھیک ہوئی یہ نربانی فرمائے ٹھیک ہے پانی کے لیے انہیں کہیں ایڈبرسیشن کو کہیں وہ کدھر کہیں بلکل ٹھیک ہے جو ادارہ ہے وہ اپنے اپنے کام میں لگا رہے ہیں اپنا اپنا کام کرے ہیں آپ کے ذمہ تو بہت بڑا کام ہے اور آپ نے ابھی تک سال گزر گیا آپ کو بطور ٹیم جسد کے ہمیں کچھ نظر نہیں آیا اس حوالے سے بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ عریف صاحب ہمارے ساتھ رہنے کے لیے سب اتنا کہیں گے دھول چہرے پتی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے ہیں سنیٹر کریم خواجہ صاحب ہے پاکسن پیپلز پارٹی سے تعلق ہے اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج اگر ادارے اپنا کام کر رہے ہیں تو ہمیں ریزلٹ یوں نہیں مل رہا صرف ایک پوائنٹ پوچھنا چاہتے ہیں بہت ٹائم پہلے اپی ایس کا واقعہ ہوتا ہے اور وہ واقعہ آج بھی دل ہلا دیتا ہے گھر میں بیٹھے ہوئے بچوں اور ان کے پیرنٹس کا اور پارلیمنٹ میں یا کہیں کسی دارے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا اس وقت عدالتیں بھی بنتی ہیں ملٹری کورٹس بھی بنتی ہیں اس وقت نیشنل ایکشن پلین بھی بنتا ہے اس کے دو سے تین پوائنٹس ضرب عضب کو دیے جاتے ہیں پھر وہ پوائنٹس کلیر ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ پوائنٹس ضرب عضب میں کلیر ہو جاتے ہیں لیکن وہ سیونٹین پوائنٹس جو پارلیمنٹ کے ان پہ تھے جو سیولین گورنمنٹ کے ان پہ تھے وہ نہیں پورے ہوتے ہیں اس میں اپوزیشن بھی شامل ہے اس میں گورنمنٹ بھی شامل ہے اور اس کے بارے میں نہ تو کوئی عدالت میں بات کر رہے ہیں نہ سو موٹر نوٹس ہو رہے ہیں نہ اس کے بارے میں کسی اور ادارے نے پوچھا کبھی لیکن ہاں ہم فورسز سے ضرور پوچھ لیتے ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے اسے ہم ڈیموکرسی اور جمہوریت کہتے ہیں لیکن رضا ربانی صاحب سے خدارہ کہیے کہ وہ بھی بتائیں کہ سیونٹین پوائنٹس پہ عمل درامت نہ ہونے کی وجہات کیا ہیں جی سر وہ کون سے سیونٹین پوائنٹ ہیں جس پر آپ کو سیر نیشنل ایکشن پلان کے وہ سیونٹین پوائنٹس جو آج بھی پینڈنگ ہے اور ان پہ عمل درامت نہیں ہو سکا یہ سیولین گورنمنٹ یہ ہماری گورنمنٹ کے انڈ پہ یہ پوائنٹس ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں سر آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے آپ یہ چاہتے ہیں سر نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ اس کے کون سے سیونٹین پوائنٹس سر یہ بہت پہلے کی بات ہو گئی ہے شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا آج بھی لیکن یہ سینٹ اور پارلیمنٹ کے لوگوں کو نہیں معلوم تو سر نا معلوم پھر کس کو بتاؤنا چاہیے یہ آج بھی پینڈنگ ہے یہ لائن آرڈر اور سیکیورٹی سیچویشن کی سب سے امپورٹن پوائنٹس یہ آج بھی پینڈنگ ہے آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ آپ نہ سر سوال صرف صرف سوال سر بات کچھ نہیں ہے سیونٹین پوائنٹس کیوں پینڈنگ ہے نہیں تو آپ سارا سوال پوچھیں گی یا آپ گنگ پوائنٹ پر میرے سے جواب دیکھیں سر اس سوال کا صرف جواب آپ سے جاننا ہے کیوں سیونٹین پوائنٹس پینڈنگ ہے سر یہ عام عوام کے لیے سیکیورٹی کے لیے کسی سپیشل کیز کے لیے نہیں ہے اس میں سترہ پوائنٹیں ہیں اور ایک ایک پوائنٹ کے لیے ایک ایک انٹہ لگتا ہے سر آپ صرف کوئی ایک پوائنٹ بتائیں کہ وہ کیوں نہیں ابھی تک ایمپلیمنٹ ہو پایا نیکٹہ نہیں بن پایا گوہ میں نے نہیں بنہایا اس سے پوچھے جا کر اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ سینٹر کریم خواجہ صاحب ہمارے ساتھ تھے یہ ہے ہمارے سینٹر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو اداروں کو بلا کے بریفنگ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ نہیں بتانا چاہتے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کون سے سیونٹین پوائنٹس اب آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ بریفنگ لیتے کیوں ہیں کیونکہ ان کو خود کچھ آلڑی بریف نہیں ہوتا ختم نبوت کے پوائنٹس کے بارے میں ان کو معلوم نہیں تھا اینڈ میں کہا کتا ہی ہوگی ہم پڑھ نہیں پائے مسعودہ اور انہوں نے نامو سے رسالت بیچ دی اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں سیونٹین پوائنٹس ان کو نہیں معلوم تو پھر ایک دن یہ سٹیٹ بھی بیچ دیں گے جی واپس آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف وقا صاحب اب صرف یہ defend کیجئے کہ بلکہ ہم defend کیا کرنا ہے صرف یہ بتا دیجئے بلکہ ہماری دیجئے کہ ان لوگوں کو بیچے کہ بلکہ ہماری دیجئے کہ یہ مجھے ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ہماری دیجئے کہ جنرل بتائیے جنرل باتائیے ہماری شہرم کی بات یہ کہیں کہ اندواناک واقع ہوئی اپی ایس کا کتنی جانے چلے گئی کیا کیا جب نے زورم پرداشت کی جن کے بچے گئے اس کے بعد ملٹری کورٹس پینڈنگ سینٹ کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا سترہ کون سے ایک گھنٹا میں بھی پوائنٹ میں بولوں گا تو ایک پوائنٹ کا بتائیں تو سب دو منٹ کے لیے اٹھ واس دیروکیٹری اٹھ واس جیومیڈنگ اٹھ واس انسٹ آف ہول نیشن اس قسم کے لوگوں کو آپ بلا کے آپ پوچھتے ہیں یہ اپنی سینٹ کو جواب دے نہیں ہے یہ قوم کو جواب دے ہیں یہ پوچھتے ہیں آرمی چیف کو بلا کے دیکھیں یہ بلا کے دن پوائنٹ کو بلا کے یہ آرمی کی تظلیل چاہتے ہیں یہ آرمی چیف کو بلانا چاہتے ہیں کہ you are surrounded to us آرمی چیف کو بلا کے سوال پوچھتے ہیں آپ کی briefing ہی نہیں ہے آپ نے کیا سوال پوچھا ہوگا آرمی چیف کو بلا کے اب اداروں کو کمس کا ملائن کرنا جو end result ہے جس کا وہ یہ ہے کہ اداروں کی رسپیکٹ کریں اپنے آرمی چیف کی رسپیکٹ کریں آپ خود پریپیرڈ نہیں ہے اور آرمی چیف کو بلا کے کیا بتائے گا آرمی چیف اگر سمپل آپ کو کوئی پیپر پڑھ کے بھی سنائے گا نا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے سر کے پر سے گزر جائے گی ایسے لوگوں کے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آج کے پروگرام ہمارے ساتھ رہنے کے لیے جی باہر کے دورے کیوں کیے جاتے ہیں باہر کے دورے کس مقصد کیلئے کی جاتے ہیں یہ بات بھی پوچھی گئی تھی اس کا سوال جو چیف آف آرمی سٹاف نے دیا وہ انہوں نے دیا لیکن ایک سوال ہم کرنا چاہتے ہیں بحیثیت عوام کہ آپ کے جو دورے بے شمار دورے جو بہت سے میمبران پر مشتمل ہوتے ہیں ان کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں سفارتی سطح پر اگر آج بھی اپنے دوروں کی لسٹ نکالیں تو اتنا خرچہ نکلتا ہے کہ شاید اتنے خرچے میں آپ آدھے پاکستان کی سفارتکاری کسی اور کو دے سکتے تھے کرنے کے لیے اگر آپ سے نہیں ہوتی ہے لیکن آپ اپنے کسی بھی دورے کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے ہیں ایکسپینیشن نہیں دینا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں اس لیے کیونکہ آپ کو خود نہیں معلوم کہ آپ کے اردگرد جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں جو سٹیر سے ریلیٹڈ ہیں ہاں اگر آپ کی اپنے اساسوں سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ ضرور آپ کو معلوم ہوگا صرف آج یہ پتہ چل گیا ہے یا عوام کو یہ آگاہی ہو گئی ہے کہ وہ لوگ جو قانون اور پولیسیز ان کی بناتے ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کس کے لیے سوچ رہے ہیں اب آپ کو ووٹ دیتے ہوئے ضرور سوچنا چاہیے آج کی پروگرام ہم دیکھتے ہیں اجازت دیجئے خدا حافظ